بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لا ان الانسان لا يتغا الرعاہ استغنا انہا الى ربکر رجعا ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے ابو جہل کو کچھ مال ہاتھ آ گیا تو اس نے لباس سواری اور کھانے پینے میں تکلفات شروع کر دیئے اور اس کا غرور اور تکبر بہت بڑھ گیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں فرمایا کہ ہاں ہاں بے شک آدمی اس بنا پر سرکشی کرتا ہے کہ مال اور دولت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ سمجھ لیا اے انسان تجھے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو تیری سرکشی اور نافرمانی اور غرور اور تکبر کا انجام عذاب ہوگا سورہ الکھ کی آیت نمبر چھے تا آٹھ سے حاصل ہونے والی معلومات ان آیتوں سے تین باتیں معلوم ہوئیں مخلوق میں سے کوئی لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں اور پوری مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنے خالق و مالک کی محتاج ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی محبت اور مال پر تکبر غفلت کا سبب ہے حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو حریس سیر نہیں ہوتے نمبر ایک علموالہ نمبر دو دنیا والا مگر دونوں برابر نہیں علموالہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بڑھا لیتا ہے اور دنیا والا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہاں ہاں بے شک آدمی ضرور سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا اور دوسرے یعنی علم والے کے بارے میں یہ آیت تلاوت فرمائی اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مال و دولت اور منصب پر تکبر اور غرور کرتے ہوئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت برا ہے